اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ شینجن ویزا خود کیسے اپلائی کریں اس ویڈیو کو آپ پر تک لازمیں دیکھیں تاکہ آپ کو بھی بتا کر سکے کہ شینجن انڈری کا ویزا کیسے اپلائی کرتے ہیں اور اس ایرکوائرمنٹ کیا ہے اور کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں شینجن ملکوں میں اسے کسی ایک ملک کا ویزا لگ جائے اور سارے شینجن ملکوں میں جا سکتے ہیں 26 ملک ہیں جن کو ہم شینجن کہتے ہیں ان کے نام یہ ہیں نیدر لینڈ، اسٹرلیا، بیلجیم، چیز، جنگ لگ لگ باکہ آپ کو سکتے ہیں ان کے نظر بھی کھا رہے ہیں ان کا پروسس بہت آسان ہے کوٹ ختمائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں بسکس کریں گے کہ نیدر لینڈ کا پیزا رکوائرمنٹ کیا ہے اور تقلیم سارے شینجن گھنٹری کی سینڈ رکوائرمنٹ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیئے ویزا اپنگیشن کام اس کا لنک ہم آپ کو اس ویڈیو کے لیچے دے دے گے آپ اس پر کل کر کے اپن کریں اور ویزا فارم کل کریں اس کا پرند لے تو دوسرے سارے رکوائنس کے ساتھ اس کو سامن کروائیں اسی طرح کابلنگ لیٹر ہر ویزا میں لوگ مہم ہوتا ہے اس لیے سارے چیزیں منشن کرنی ہوتی ہیں اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے اور آپ کا ٹریول کا ٹھچہ کون برداشت کرے گا یہ سارے چیزیں آپ منشن کرنی ہوتی ہیں اگر آپ کو کپلنگ لیٹر کا سیمپل چاہیے تو آپ میرے سے ادافتہ کرسکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ چاہیے جو سکس منٹ بیلڈ ہو اور اگر اس پر ہوئے برانہ ویزا لگا ہوا ہے اس کی اپاپی ساتھ ملائیں ان پر ایجزت کی اپاپی ساتھ ملائیں پرن پیج ہوتا بھی اور اسی طرح گلترانہ پاسپورٹ ہے اس کی اپاپی ساتھ لگائیں اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے تو اس کی پریز کو جو آپ کی اپلیکیشن دیو تھی اس پر قاسد کی اپی بھی ساتھ لگائیں اس کے علاوہ آپ اگر تھارہ ساتھ سے کم ہیں تو کنسرن پلیکر جو آپ کے والدین کی طرف سے سٹان بیگ کر دکارا رہا ہے لیکن اگر آپ کے والدین وہ اس ٹریول پر بھی اتراز نہیں اس کو ہوتا کنس کے ساتھ بھی بچنا کر بنایا ہے اسی طرح اگر آپ سکول کالج یونیورسٹی میں پڑ رہے ہیں تو ان کی طرف سے لیٹر لیں کہ جن ڈیٹ میں آپ ٹریول کر رہے ہیں ان ڈیٹ میں آپ کو چھٹیاں ہیں اور اسی طرح وائٹ بیک ہونٹ پچر چاہیے چار جن کا سیس ٹریٹی فائیو ٹو 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 ٹ ایم ایم ہونا چاہیے وہ آپ کسی بھی پوٹوگرافر سے بنوا سکتے ہیں اسی طرح آپ نے ٹریول ایٹرنی میں آپ نے بتانا ہے کہ ڈے بائی ڈے آپ کی کیا ایکٹیوٹی ہیں اگر آپ چار دن کا ٹریپ ہے تو آپ نے ہر دن کا بتانا ہے کہ آپ نے کس دن کس سٹی میں جانا ہے اور اگر آپ شینجن کنٹریوں میں سے کسی اور کنٹری میں بھی جانا ہے تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے اور اگر آپ نے باس ٹرین جس پر آپ نے ٹریول کرنا ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے اس کے ساتھ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کا لیٹر چاہیے ہوگا اور اس پر لکھا ہو کہ آپ نے کس طریق کو جاب شروع کی تھی اور آپ کا اختہ کیا ہے اور آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک لیو لیٹر بھی چاہیے جس پر یہ چیز مینشن ہو کہ جن ڈیٹ میں آپ ٹریول کر رہے ہیں ان ڈیٹ کی چھٹی آلڑی اپروو ہے اور ڈریپ سے واپس آ کر آپ اپنے جاب پانچینیو کریں گے اور اس کے ساتھ آپ نے ثری منت کی سیلری سلپ بھی لینی ہے اور آپ نے چھ منت کی بینک سٹیٹمنٹ ساتھ لگانی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے بینک کی طرف سے مینٹیننس لیٹر بھی لینا ہے دونوں چیزیں آپ کی بینک سے سائن اور سٹیمپ ہونی چاہیے اگر آپ جاب نہیں بزنس کار رہے ہیں تو آپ اپنے کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر بزنس کی پروفیل لکھیں گے اور اس کے علاوہ دو تین سال کی ٹیکس ریڈرن کی کافی آپ لگائیں گے چیمبر کا سارٹیفکیٹ لگائیں گے اور اس کے علاوہ چیمبر سے ایک ویزا ریکویسٹ لیٹر بھی ملتا ہے وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس چاہیے جو کم از کم تیس ہزار یورو کو کور کرتی ہو چیئے آپ کسی بھی کمپنی سے لے سکتے ہیں جو تقریبا تین سے چار ہزار میں ملے گی یا خود بھی کروا سکتے ہیں اور کس طرح ٹریول انشورنس کروانی ہے اس ویڈیو کے نیچے لنک دوں گا اور اس کے علاوہ ہائی ریکار کی کپی چاہیے اس کے علاوہ ایف آر سے چاہیے جو کسی بھی ناکرہ سے لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوپراپٹی ہے اس کے سارے ڈاکمنٹس بھی آپ ساتھ لگائیں اور ان کو نوٹری پابلر یا اوٹ کمیشنر سے ٹیسٹری بھی کروا لیں اس کے علاوہ اوٹل ڈوکنگ اور فلائٹ ریزرویشن چاہیے یہ کس طرح کرنی ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے لنک دوں گا یہ تھی نیدر لینڈ کی ویزا کی ریکوارمنٹ اور میں نیچے آپ کو چیک لسٹ کا لنک بھی دوں گا اس ویڈیو کے نیچے شینجن ویزا دو زار بیس میں کچھ چینجن ہوئی ہیں جو پہلے ویزا فیز سکسٹی یورو تھی اب انہوں نے ایٹی یورو کر دی ہے چھے سے بارہ سال بچے کی فیز 35 یورو تھی اب چالیس یورو ہو گئی ہے پہلے آپ تین منت پہلے ویزا اپلائی کر سکتے تھے اب آپ سیکس منت پہلے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں پہلے آپ آپ اونلین ویزا فارم سبمٹ نہیں کرنا ہوتا تھا اب اونلین بھی ساممٹ کرنا ہے اور جیئرے عاف وی اپنے اپلیکیشن وی اپلیکیشن ویزا جو ہے ڈاکمنٹ کے اساتھ ساممٹ کرنی ہے اور اونلین آپ نے الترونکلی سامن بھی کرنے ہوں گے اس کے الاؤہ اگر آپ کو کور لیٹر اور ٹریول انٹرننگ لیٹر چہی ہو تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو ایک سجیشن بھی کروں گا کہ اگر آپ لہور سے نیدر لینڈ کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو کم از کم دو تین منت پہلے اپوائنٹمنٹ بک کر لیں اور اگر آپ اپوائنٹمنٹ بک نہیں کریں گے تو آپ کا ویزا اپلیکیشن جہری آفز والے سامٹ نہیں کریں گے کیوں نہ کہ لہور زیادہ رش ہوتا ہے سلام آباد اور کراچی میں اگر آپ ویزا اپلیکیشن سامٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہاں ایک منت پہلے کی اپوائنٹمنٹ بک کر لیں جہری آفز کس طرح اپوائنٹمنٹ بک کروانی ہے اس کا لنک میں اس ویڈیو کے نیچے دوں گا اور ویزا فارم کس طرح فل کرنا ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے دوں گا وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ایک آپ کو ٹپ دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کریں کوشش کریں کسی فیسٹیول کی ٹکٹ کرید لیں یا ایکزیبیشن یا کانفرنس کی انیویٹیشن لیٹر لے لیں انیویٹیشن لیٹر کس طرح حاصل کر سکتے ہیں فری بھی اور پیڈ بھی اس کا لنک بھی بین آپ کو اس ویڈیو کے نیچے لنک دوں گا یہ آپ کو یہ آپ کے ویزا کے لیے پاسٹیف کوائنٹ ہوگا اس کو اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ جمع کھوائیں اس کے علاوہ کسی کنڈری کی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں تھانکس فار واشنگ میری ویڈیو موسیقی اپنے ڈیو موسیقی 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 موسیقی